اسلام علیکم سٹوڈینٹ میرا نام ہے عبت سحیل اور میں ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ تو سٹوڈینٹ آج ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ختم ہو گیا تھا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس تو سٹوڈینٹ جو نئے ہیں وہ اس کے لئے میں آخر میں ویڈیو میں آخر میں لنک دے دوں گا جو پچھلے ٹینس ہے تو آج چلتے ہی سٹوڈینٹ ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس فیل ماضی مکمل جاری تو سب سے پہلے اس کی اردو کی پہچان کیا ہوگی سٹوڈینٹ اردو کے ایسی فکریں جن کے آخر میں تارہاتا تی رہیتی تی رہیتے وغیرہ آئے تو وہ ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے فکریں ہوتے ہیں مثلا ہمارے پاس یہ ایکزمپل ہے وہ مچلیا پکڑتا رہا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم نماز پڑھتے رہیتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے تو یہ سارے اردو کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں تارہاتا تی رہیتی آئے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہوگا سٹوڈینٹ چلتے ہیں آگے سٹوڈینٹ ایک کچھ نوٹ لگے ہوئے اردو کے ایسے فکریں جن کے آخر میں رہاتا رہیتے رہیتی وغیرہ آئے لیکن شرط یہ ہے یہ اپنے نوٹ کرنا ہے سٹوڈینٹ کہ ان فکروں میں وقت کا ذکر بھی ضرور ہو تو بھی اسی ٹینس کی فکریں ہوتے ہیں اگر وقت کا بھی اس میں ذکر آ جائے تو بھی ہمارے پاس یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگے جس طرح یہ ایکزمپل دیئے سٹوڈینٹ میں دو گھنٹے سے کل رہا تھا اس میں ذکر آیا ہے دو گھنٹے سے اگر پہلے ہم نے پڑھا کہ آخر میں تارہاتا تی رہی آئے لیکن اس میں صرف آ رہا ہے رہاتا رہی ہے آئے لیکن وقت کا بھی ضرور وقت تھا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے تو کل رہا تھا وقت کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے بعد وہ صبح سے رو رہا تھا صبح بھی آ گیا وقت کا ذکر ہو گیا رہا تھا تو یہ ہمارے پاس کونسا ٹیکس ظاہر کرے گا پاسٹ پرفیٹ کنٹینیو سٹینس ہوگا سٹوڈینٹ تو آگے چلتے ہیں کہ ورپ کونسا استعمال ہوگا اردو کی پیچان آپ کو مجھے امید کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سٹوڈینٹ تو سٹوڈینٹ اس میں ورپ کونسا استعمال ہوگی ورپ کی کونسی فارم استعمال ہوگی اس ٹینس میں فیل کی آئین جی والی فارم استعمال ہوتی ہے ورپ کی کونسی آئین جی والی فارم استعمال ہوگی اس کے پاس ہیلپنگ ورپ امدادی فیل کونسا استعمال ہوگی اس ٹینس میں امدادی فیل ہیڈ بین استعمال ہوتا ہے یہ سٹوڈینٹ اپنے یاد رکھنا ہے کہ امدادی فیل کونسا استعمال ہوگا ورپ کونسا استعمال ہوگا ورب آئین جی والی فارم استعمال ہوگی اور ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہیڈ بین استعمال ہوگا سٹوڈینٹ تو اس کا جنرل کلیا پڑھتے ہیں جنرل فرمولا کیا ہوگا پاش پرفیکٹ کنٹینیو سٹرنس کا تو سٹوڈین اس کا جنرل کلیا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آنا چاہیے اس کے بعد ہیلپنگ ورب جو ہم نے پڑھا کہ ہیڈ بین آنا ہیلپنگ ورب ہیڈ بین ہے تو ہیڈ بین آگیا اس کے بعد آئین جی والی فارم جو ہم نے ورب کی فارم بتائی اور آخر میں اوبجیکٹ یہ ہمارے پاس کس چیز کا فرمولا بن گیا یہ ہمارے پاس پاس پرفیکٹ کنٹینیو سٹرنس کا فرمولا بن گیا تو چلتے ہیں سٹوڈینٹ کے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹرنس کا پوزیٹیو ایفرمیٹیو فکرے کس طرح بنیں گے تو چلتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو سٹرنس کا ایفرمیٹیو فکرے کا فرمولا اور ایجیمپل پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ اس کے ایفرمیٹیو فکرے کس طرح بنیں گے مصبت یا پوزیٹیو فکرے کس طرح بنیں گے تو چلتے پڑھتے اس ٹینس کی مصبت فکروں کا ترجمہ درجزیل کلیے کی مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل سبجیکٹ پھر فیل ورب اور اس کے بعد ہیڈ بین امدادی فیل سوری ہیلپنگ ورب اس کے بعد ورب اور اس کے بعد ورب کی آئی انجیوالی فارم اور آخر میں اوبجیکٹ تو یہ فرمولا ہیمارے پاس سب سے پہلے اوبجیکٹ پھر ہیڈ بین پھر آئی انجیوالی فارم اس کے بعد اوبجیکٹ تو یہ ہمارے پاس کس چیز میں فرمولا استعمال ہوگا مصبت ایفرمیٹیو فکرے یا پوزیٹیو فکرے میں یہ فرمولا استعمال ہوگا سٹوڈنٹ تو آگے چلتے اس کے ایجیمپل پڑھتے تو آپ کو صحیح کلیر ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس کی ایجیمپل ہے کچھ اس طرح وہ صبح سے کل رہا تھا تو اردو میں ہم نے پہچان کیا پڑھی رہا تھا رہی تھے یہ آئے لیکن اس میں ٹیم کبھی ذکر آیا ہے رہا تھا صرف اگر آئے گا تو اس میں ٹیم ضروری ہونا چاہیے تو یہ اردو کی پہچان صحیح ہے ہمارے پاس پاس پرفیکٹ کننیو سٹینٹس ہے تو اس کے میں انگلش میں کیا ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاسinäنگ سیکنڈ ایجیمپل ہمارے پاس ہم دو گھنٹے سے مچھلیا پکڑتے رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس رہے تھے آ گیا ہے اس کے بعد time کا ذکر بھی آ گیا تو یہ ہمارے پاس past perfect continuous tense کا فکرہ ہے تو اس میں انگلیش بھی کیا پڑھیں گے we had been catching fish for two hours we ہمارے پاس subject had been ہمارے پاس helping verb catching ہمارے پاس ingvary form fish for two hours fish for two hours ہمارے پاس object آ جائے گا student تو یہ بن گیا ہمارے پاس past perfect continuous tense کا affirmative positive sentence اس کے بعد ہے third example بچہ شام سے رو رہا تھا بچہ شام سے اس میں time کا ذکر آ گیا اور آخر میں رہا تھا آ گیا تو یہ اردو میں پہچان ہے کہ یہ past perfect continuous tense ہے تو انگلیش میں کیا پڑھیں گے the child had been weeping since evening the child had been weeping since evening the child ہمارے پاس کیا آیا subject آ گیا head been ہمارے پاس helping verb آ گیا weeping ہمارے پاس ورپی ingvary form اور since evening ہمارے پاس object آ گیا تو جی student یہ بن گیا ہمارے پاس past perfect continuous tense بن گیا ہے تو student آج کلاس ہمارا یہی پر ختم ہو گیا اگلی کلاس میں ملتے ہیں کہ past perfect continuous tense کے negative فکر کیسے بنائیں گے اور انٹراؤگٹیو فکریں کیسے بنائیں گے فرمولا کیا ہوگا اور example تو student میں صرف آپ سے یہ ریکیوز کھٹا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور آنے والے تمام ویڈیو اور اس چینل کو سبسکرائب کرو تک کہ آنے والے ویڈیو آپ کو وقتاً بوقتاً پہنچتے رہے تو student مجھے تو اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رہ گئے موسیقی موسیقی